اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے نیکس چپٹر آف آرٹونومک نروس سسٹم جس کا نام ہے سمپتھائٹک سسٹم اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پیرا سمپتھائٹک سسٹم کے بارے میں کہ پیرا سمپتھائٹک سسٹم آپ کا ایک ایسا سسٹم تھا جو اس وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب آپ ریسٹ کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں یعنی کہ جب آپ سکون کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت جو سسٹم آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کو آپ پیرا سمپتھائٹک سسٹم کہتے ہیں سو سمپتھائٹک سسٹم کس وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے سمپتھائٹک سسٹم آپ کا ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب آپ فائٹ یا فلائٹ کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو مینچن کرتے ہیں کہ آج ہم ڈسکس کریں گے sympathetic system کے بارے میں sympathetic system کے بارے میں اور یہ ایسا system ہے جو کہ اس وقت activate ہوتا ہے جب آپ fight یا پھر flight mode پر ہوتے ہیں یعنی کہ جب آپ active ہوتے ہیں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں پریشانی میں ہوتے ہیں اس وقت جو system کام کرتا ہے اس کو آپ sympathetic system کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے discuss کیا تھا کہ جو ہمارا پیرا sympathetic system تھا اس کا neurotransmitter تھا جس کا نام تھا acetyl koline ہر system کا neurotransmitter ہوتا ہے اسی طرح سے جو آپ کا پیرا sympathetic system ہے اس کا بھی neurotransmitter ہوتا ہے sorry جو sympathetic system ہے اس کا بھی neurotransmitter ہوتا ہے اس کے basically دو neurotransmitters ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی دو neurotransmitters آتے ہیں آپ کے sympathetic system کے یہ چیزیں آپ کے book کے اندر mention نہیں ہیں سو آپ اپنی book کے اندر اس lecture کو آپ add کر لیں گے اگر آپ کو یہ والا lecture سمجھ آئے گا تب ہی آپ کو drugs سمجھ آئیں گی کیونکہ یہیں سے receptors آپ discuss کریں گے جب تک آپ کو receptors کا idea نہیں ہوگا آپ کبھی بھی drug کو discuss نہیں کر سکتے paper میں attempt نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی سو یہ جو lecture ہے آج کا یہ آپ کے اگلے دو chapters کی base ہے سو neurotransmitter دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کا نام ہوتا ہے epinephrine اور جو دوسرا neurotransmitter ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے nor epinephrine epinephrine کو بعض books کے اندر adrenalin بھی لکھا ہوتا ہے اور nor epinephrine کو بعض books کے اندر nor adrenalin بھی لکھا ہوتا ہے سو یہ ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں اگر adrenalin لکھا ہو تو وہ epinephrine ہے اگر nor adrenalin لکھا ہو تو اس کو آپ nor epinephrine کہتے ہیں بعض books کے اندر ان دونوں کو ملا کر ایک ہی نام لکھا ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں keticolamines ٹھیک ہے یہ chemical names ہیں epinephrine nor epinephrine اگر دونوں کو آپ اکٹھا پڑیں گے تو اس کو آپ keticolamines کہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ nor adrenalin کی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کا nor epinephrine ہوگا اگر آپ adrenalin کی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کا epinephrine ہوگا اور اگر آپ ان دونوں کو epinephrine nor epinephrine کو اکٹھا کہنا چاہتے ہیں یا آپ adenaline اور nor adenaline کو اکٹھا کہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا keticola means کہلاتے ہیں اس کے بعد یہ چیز important ہے یہ question important ہے کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ neurotransmitters actually بنتے کہاں پر ہیں body میں کس جگہ پہ epinephrine اور nor epinephrine produce ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی body کے اندر ایک gland ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے adrenal gland ٹھیک ہے جی adrenal gland آپ کی body کے اندر موجود ایک gland ہے gland کیا ہے کوئی بھی ایسا آپ کی body کے اندر موجود compound یا کوئی بھی ایسا آپ کا body کا cell جو کہ secretions پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو آپ gland کہتے ہیں adrenal gland کہاں ہوتے ہیں on the kidney kidney کے اوپر یہ gland جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اگر آپ اس gland کا anatomy دیکھیں تو اس gland کے دو حصے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک اس کا internal حصہ ہوتا ہے اور ایک اس کا باہر کا حصہ ہوتا ہے جو اس کا اندر والا حصہ ہوتا ہے اس سے آپ کہتے ہیں adrenal میڈولا اور جو اس کا باہر والا حصہ ہوتا ہے اسے آپ کہتے ہیں adrenal کارٹیکس اب ان دونوں حصوں سے کوئی لا کوئی چیز secret ہوتی ہے کیونکہ یہ gland ہے تو gland کا مقصد ہی secretion کرنا ہوتا ہے adrenal میڈولا سے آپ کے پاس release ہوتے ہیں epinephrine اور nor epinephrine جبکہ adrenal cortex سے آپ کے پاس جتنے بھی corticosteroids ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر وہ سارے کے سارے آپ کے adrenal cortex سے secret ہوتے ہیں کہ hydro cortisone dexamethosone یہ سارے جو آپ کے corticosteroids ہیں جو باڈی میں steroids ہوتے ہیں وہ cortex سے release ہوتے ہیں اور neurotransmitters ہوتے ہیں epinephrine اور nor epinephrine یہ یہاں سے release ہوتے ہیں adrenal medula سے اور adrenal gland کہاں پر موجود ہوتے ہیں یہ kidney کے اوپر موجود ہوتے ہیں تمام چیزیں آپ کے book کے تھا اسی تائل کولین esterase اسی طرح سے جو sympathetic system ہے اس system میں بھی ایک enzyme موجود ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ماو ماو کا مطلب ہوتا ہے ماو کا پورا مطلب ہوتا ہے mono amine m se mono a se amine o se oxy ڈیز اس کے end پہ a s e آیا ہے ہے تو it means کہ یہ enzyme کا نام ہے اب یہ enzyme کرتا کیا ہے یہ enzyme جو آپ کی epinephrine اور nor epinephrine ہے اس کی breakdown کرتا ہے so ماو enzyme کیا کرتا ہے this enzyme cause breakdown of epinephrine and and nor epinephrine so جتنا زیادہ mau enzyme موجود ہوگا آپ کی body میں جو epinephrine اور nor epinephrine کا level کم ہوتا جائے کیونکہ جتنا enzyme زیادہ ہوگا اتنی epinephrine اور nor epinephrine کو توڑتا جائے گا جتنا enzyme یہ والا کم ہوگا آپ کی body میں epinephrine اور nor epinephrine کا level increase ہوتا جائے گا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کچھ ڈرگ ایسی ہوتی ہیں جو کہ agonist ہوتی ہیں کچھ ڈرگ ایسی ہوتی ہیں جو کہ agonist ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں سسٹم بھی کہتے ہیں اس لیے جو دوائی adrenergic یا sympathetic system کو follow کرے گی اس کو پیرا sympathetic agonist بھی کہہ سکتے ہیں پیرا sympathوم بھی کہہ سکتے ہیں adrenomimatic بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو adrenergic agonist بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے antagonist دوائیوں کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ دوائی جو کہ پیرا sympathetic system کو follow نہیں کرتی اس کو آپ antagonist دوائی کہتے ہیں یعنی یہ opposite کام کرتی ہے sympathetic system کے سوری جی یہاں پہ آپ نے سب بگا sympathetic لکھنا ہے کیونکہ ہم sympathetic system کی بات کر رہے ہیں تو antagonist دوائی میں بات کریں تو اس دوائی کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو آپ sympathetic antagonist بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ دوائی جو sympathetic system کو follow نہیں کرتی اس کو sympathetic antagonist بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا نام آپ اس کو sympatho lytx بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ lytx mean breakdown کرنا وہ دوائی جو sympathetic system کو توڑ رہی ہے اس کو deactivate کر رہی ہے اس کو antagonist یا sympatho lytx بھی کہہ تے ہیں اس طرح سے sympathetic system کو adrenergic system بھی کہہ تے ہیں لہٰذا آپ اس کو adreno lytx بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ یہ adrenergic system کی breakdown کر رہی ہے یا آپ drugs کو adrenergic agonist بھی کہہ سکتے ہیں یہ کچھ terms ہوتی ہیں جو کہ آپ کو مختلف جگہوں پہ بک کی اندر لکھی بھی ملتی ہیں تو ان تمام کا مطلب ہوتا ہے کہ sympathetic system کو follow کرنے والے دوائی اس تمام کا مطلب ہوتا ہے sympathetic system کو unfollow کرنے والے دوائی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں receptors کی جو کہ most 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 important base ہے آپ کے sympathetic system کی سو جو receptors ہیں آپ کے sympathetic system کے ان کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ receptors of sympathetic system so sympathetic system کے آپ کے پاس دو طرح کے receptors ہوتے ہیں ایک کو آپ کہتے ہیں alpha یا اس کو alpha کہ سکتے ہیں alpha receptors دوسرے receptors کو ہم کہتے ہیں بیٹا اس طرح سے لکھتے ہیں یا آپ اس کو بیٹا receptors کہتے ہیں اب ان receptors کی types ہوتی ہیں alpha receptors جو ہیں وہ آپ کے دو طرح کے ہوتے ہیں ان کو آپ alpha 1 اور alpha 2 کہتے ہیں جو آپ کے بیٹا receptors ہیں یہ آپ کے پاس تین طرح کے ہوتے ہیں ان آپ بیٹا 1 بیٹا 2 اور بیٹا 3 receptors کہتے ہیں ٹھیک جی یہ کچھ ڈیویئن ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ body میں alpha receptors کن کن organs کے اوپر موجود ہوتے ہیں alpha 2 receptors body میں کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں بیٹا 1 receptors کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں بیٹا 2 کہاں کہاں ہے اور بیٹا 3 کہاں کہاں ہے یہ تمام receptors جہاں جہاں موجود ہیں وہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں وہ organs آپ نے یاد کرنے ہیں تب ہی آپ کو drugs کا uses پتا چل سکتے ہیں تب ہی آپ drugs کا action body کے اوپر بتا سکتے ہیں so جو alpha 1 receptors ہیں یہ آپ کی blood vessels کے اوپر موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ alpha 1 receptors جو ہیں یہ آپ کے stomach کے اوپر موجود ہوتے ہیں ساتھ ساتھ یہ آپ کی intestine جس کو آپ چھوٹی آنت بڑی آنت کہتے ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے bronchial glands کے اوپر موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ موجود ہوتے ہیں liver کے اوپر ساتھ ساتھ جو آپ کے sliver glands ہیں جو کے تھوک پیدا کرتے ہیں سلایو پیدا کرتے ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے reproductive organs ہوتے ہیں جیسے کہ males کے اور female کے وہاں پہ بھی موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ جناب آپ کے sphincters کے اوپر موجود ہوتے ہیں جو کے reproductive organs کے اندر موجود ایک part ہوتا ہے ساتھ ساتھ یہ آپ کی kidney کے اوپر موجود موجود آخ کے اندر radial muscles silvery muscles iris muscles sphincter muscles یہ muscles جو تھے وہاں پہ ہم نے دیکھے تھے ٹھیک ہے sorry not sphincters radial sorry جو آپ کے باقی silvery muscles وغیرہ تھے وہاں پہ ہم نے اس کو دیکھا تھا یہ تمام آپ کے وہ locations ہیں جس کے اوپر موجود ہوتے ہیں باڈی میں صرف ایک تو blood vessels کے اوپر دوسرا یہ موجود ہوتے ہیں جناب آپ کے stomach کے اوپر اس طرح سے بیٹا وان ریسیپٹر باڈی میں صرف تین جوگر پہ موجود ہوتے ہیں ایک آپ کے ہارٹ کے اوپر سیکنڈ موجود ہوتے ہیں آپ کی کڈنی کے اوپر اور تھرڈ یہ موجود ہوتے ہیں باڈی میں جہاں جہاں فیٹ ہوتی ہیں وہاں پہ بھی بیٹا وان ریسیپٹر آپ کے موجود ہوتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں جناب بیٹا ریسیپٹر زیادہ تر ریسیپٹر ہوتے ہیں وہ الفا ون اور بیٹا ٹو ہیں جو آپ کی باڈی میں جگر جگر پائے جاتے ہیں بیٹا ٹو ریسیپٹر بھی الفا ون بہت ساری جگہوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے آپ کی موجود ہوتے ہیں جناب بلڈ ویسل کے اوپر جہاں پر آپ کا الفا ون بھی تھا اس کے علاوہ موجود ہوتے ہیں اوپر بھی الفا ون بھی ہے اور بیٹا ٹو بھی ہے اس کے علاوہ آپ کے جو برونکیل گلینڈ ہیں وہاں پر آپ کا الفا ون بھی ہے اور بیٹا ٹو بھی ہے ساتھ ساتھ جو آپ کا لیور ہے یہ پر بھی الفا ون اور بیٹا ٹو دونوں موجود ہوتے ہیں یہ پانچ جگہ ایسی ہیں جہاں پر الفا ون اور بیٹا ٹو دونوں ریسیپٹرز برابر سے موجود ہوتے ہیں جو چیزیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اب ڈیفرنس کہاں کہاں ہے بیٹا ٹو اور کہاں موجود ہوتے ہیں بیٹا ٹو برونکیل مسلز کے اوپر بھی موجود ہوتے جس کے اندر موف کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے تو برونکیل مسلز کے اوپر صرف بیٹا ٹو ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں اور کوئی ریسیپٹر موجود نہیں ہوتے اسی طرح سے ہارٹ کے اوپر بھی بیٹا ٹو ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں ہارٹ کے اوپر بیٹا ون بھی ہے اور بیٹا ٹو دونوں ریسیپٹرز موجود ہیں لیکن ہارٹ کے اوپر ایلفا ون ریسیپٹر موجود نہیں ہوتا اسی طرح سے جو پینکریاز ہے جس کو آپ لب لب ہوئی کہتے ہیں جہاں سے انسولین ریلیز ہوتی ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی بیٹا ٹو ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ پینکریاز کے اوپر کوئی اور ریسیپٹر موجود نہیں ہوتا اسی طرح سے آپ کے جو ریٹروسر مسلز ہوتے ہیں جو آپ ریپر ریپر آرگنز کے اوپر ہوتے ہیں ریٹروسر مسلز کے اوپر بھی بیٹا ٹو ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ سکیلیٹل مسلز ان کے اوپر بی سو برونکیل مسلز اور سکیلیٹل مسلز دونوں مسلز کے اوپر آپ کے صرف بیٹا ٹو ریسیپٹرز موجود ہیں باقی کوئی ریسیپٹر موجود نہیں ہے اس طرح سے آنکھ کے جو ریڈیل مسلز ہیں ان کے اوپر آلفا ریسیپٹرز اپنے یاد کرنا ہے اس کے علاوہ بیٹا تھری جو ہیں وہ صرف اور صرف فیٹ کے اوپر یا جس کو آپ ایڈی پوز ٹیشیوز کہتے ہیں ان کے اوپر آپ کے بیٹا ٹو ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں یہ جو پورا کولم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے اے بیٹا 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 بیو ایم سی بیimerk نکلتے ہیں یہاں سے آپ کے بہت سارے وائیوہ کے questions بھی جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور اسی سے ہی آپ اپنی next جو drugs ہیں وہ آپ یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا آج کا lecture about receptors اور آپ کی جو بھی introduction تھا sympathetic system کا اس کو ہم نے discuss کیا کل سے انشاءاللہ کل کے lecture میں ہم proper جو drugs ہیں ان کی classification دیکھیں گے اور کسی ایک drug کو detail کے اندر study کریں گے I hope lecture آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس سے related کوئی بھی question ہے تو آپ مجھ سے پوچ سکتے ہیں Thank you so much